دوستو بڑی انٹریسٹنگ سیچوئیشن ہے اور وہ یہ ہے کہ انڈیا کے جو ملسٹی آف ایکسٹرنل افیرز ہے اس کے سپور پرسن باکچی صاحب وہ جو ہیں انہوں نے ایک بڑی سٹیٹمنٹ دی جس کو پاکستان کی فارن آفیس نے بٹل تو دیا ہے لیکن انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دی وہ سمجھ لنے والی انہوں نے کہا جناب کہ آپ ہمارے انٹرنل معاملات میں کیوں انٹرفیر کرتے ہیں یہ وہ اسی کو کہا اور انہوں نے لمبے دو چار پانچھے جو پوائنٹ ہیں وہ بڑی تیس چالیس سیکنڈ کی تیس ایک سیکنڈ کی سٹیٹمنٹ ہے لیکن وہ سننے سے تعلق جبتی ہے اچھا میں نے اس کو سنا بھی اس کچھ پوائنٹس بھی میں نے اسے نکال لیا اچھا جو پاکستان کے اندر یہ جو او ایسی کی کانفنس ہو رہی ہے فورٹی ایٹ سیشن جو ہو رہا ہے اور پچھتر سال ہو گئے ہیں پاکستان کو آلماس بنے ہوئے اس آگست میں ہو جانے ہیں تو یہ جو فورن منسٹرز آ رہے ہیں پوری دنیا سے یہ تو ہر تیس مارچ کی پریڈ بھی دیکھیں گے میرا خیال ہے اسلامباد میں اور ساتھ ہی عمران خان صاحب کو رخصت بھی اسی جو ہے وہ ٹائم پہ ہو رہی ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ان کی خلاف ایک نو کانفیڈنس موشن جو ہے وہ آ چکا ہوا ہے اور عمران خان صاحب کی جتنے بھی ایم این ایز ہیں ان میں سے کوئی پندرہ بیس ایم این ایز پچیس ایم این ایز جو ہیں وہ تقریبا بھاگ چکے ہیں یا وہ اس وقت اسلامباد میں سندھ ہوس ہے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کب پارلیمنٹ کا اجلاس ہو اور کب لوگ جو ہیں وہ پہنچے وہاں پہ خیرینی ہو جو باکچی صاحب نے سٹیٹمنٹ دی اور جو اوی سی کا ایجنڈا ہو رہا ہے اور پاکستان کا کیا ریسپونس ہے اس پر بات کر دیں باکچی صاحب نے کہا جناب کہ آپ ہمارے انٹرنل معاملات میں کیوں انٹرفیر کرتے ہیں آپ کو کیا حق پہنچا ہے آپ ہمارے انٹرنل معاملات میں انٹرفیر کریں دوسرا انہوں نے کہا جناب کہ آپ جو ہے وہ آل پارٹی زوریب کانفرنس میں میر وائز عمر فاروق کو بلاتے ہیں تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ ہمارے آپ ماری سوورینٹی کی وائلیشن کر رہے ہیں آپ نان سٹیٹ ایکٹر کو بلاتے ہیں آپ دہشتگرد گروپوں کو بلاتے ہیں اور ساتھ ہی انہوں نے جناب جو ہے وہ اگلے داگدیر انہوں نے کہا جناب یہ تھوڑے دن چھوڑے مہینے پہلے انہوں نے کہا تھا انہوں نے کہا جی جو اوائی سی کا جو سیکریٹیریٹ ہے اس کا بیسیکلی کمنل مائنڈ سیٹ ہے اچھا اب پاکستان کے لیے اس کو ریبرٹل کرنا اپورٹنٹ بھی ہے کیونکہ پاکستان کے جو اس اوائی سی کا جو سیشن بلایا جا رہا ہے اس کے چار پانچ میجر پوائنٹ ہے پہلا پوائنٹ آبیسلی کشمیر اور فلسطین کشمیر کا مسئلہ تو ہمارا ہے مسلم دنیا کا تو یہ مسئلہ نہیں ہے انہوں نے اس کے اوپر بتا دیا ماضی میں وہ ہماری سپورٹ کرتے رہے ہیں کافی حد تک ہم نے مسلم دنیا کو انڈیا سے دور رکھنے میں کافی ہمکامیہ ہو گئے لیکن ابھی جو معاملات جو دنیا میں اسٹیبلش ہو رہے ہیں انڈیا کا جو ایزے ریجنل پار جو سٹیٹس امرج ہوا ہے اس میں اور جو انڈیا کی ایکانومی جس طرح امرج ہوئی ہے اور پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے وہاں پہ جو ان کو بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے یہ وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے جو پاکستان کے اندر نہیں ہے ہم اس پولیٹیکل سٹیبلٹی کو درست رہے ہیں پچیتر سال سے کبھی ڈکٹیٹر شپ ہے کبھی ڈیموکرسی ہے کبھی جو ہائیبریڈ رجیم ہے کبھی کوئی آ جاتا ہے کبھی کوئی آ جاتا ہے صحیح سلطان بھی زلیل ہو رہے ہیں اور زلیل کر رہے ہیں ایک دوسرے کو عوام کو بھی زلیل کر رہے ہیں مطلب یہ ایک انتہائی جیسے کہتے ہیں نا ایک امیچور سٹیٹ کے طور پر ہم دنیا میں ہم سامنے آتے ہیں ہمیشہ اور ہم اپنا ہی مزاک اڑاتے ہیں ہم کسی کے کوئی مزاک نہیں اڑاتے ہیں اور پھر ہمارے پاس وہ جیسے کہتے ہیں نا ہوتا بھی بہت کچھ ہے ہمارے خلافہ امریکہ سازش کر رہے ہیں کبھی انڈیا سازش کر رہا ہے انگلینڈ سازش کر رہا ہے یورپ سازش کر رہا ہے اور دنیا نہیں چاہتی ہم ترقی کریں اور دنیا ہماری ترقی کے پیچھے پڑی ہوئی ہے دنیا ہمارے ہمیں بہت زیادہ جو ہے وہ خطرات ہیں خطرات ہمیں صرف اندر سے ہی ہیں اور وہ خطرات یہ ہیں کہ اس میں پھر بات کروی کروں گا وہ خطرات سپل سے یہ ہیں کہ عوام کی will کو مانا جائے ہم عوام کی مرضی کو ماننا نہیں چاہتے ہم democratic setup کو ماننا نہیں چاہتے اپنی مرضی سے hybrid regime لے کے آنا چاہتے ہیں تو یہی ہوگا پھر جو ہو رہا ہے anyhow moving forward اچھا اب ایک تو کشمیر کے اوپر کشمیر ہمارا مسئلہ ہے دنیا مسلم دنیا کا تو مسئلہ نہیں ہے خیر ماضی میں ہم جسے میں نے پہلے کہا سپورٹ کرتے ہیں اب تو وہ سپورٹ بھی نہیں کر رہے اوہ اسی کا سیشن جب ہم foreign ministers کا بلانا چاہتے تھے جب بھارت نے 370 یا 35 اے revoke کیا تھا اور وہ سب جو constitutional changes ہوئیں اس کو union territory بنایا سب کچھ ہوا تو اس وقت تو اوہ اسی کہتا تھا ہم نے بلانے نہیں ہے ہم نے بڑا شور شور ڈالا ہم ملیشیا چلے جائیں گے ہم ایران کے ساتھ مل جائیں گے ہم جو ہے وہ ترکی کے ساتھ انگے جو جائیں گے ہم اس وقت قطر وقرا سی اوہ اسی تو ہم قطر جو ہے اس کے ساتھ وہ leather block بنا لیں گے ہم کوئی اوہ اسی کا جو ہے ہم کوئی اسلامفوبیا کے حالی جو ہے وہ channel بنا لیں گے بڑا کچھ کر لیں گے لیکن بعد میں ہمیں سعودیز نے ڈانٹا ہمیں عمران خان صاحب کو اور سعودیز ڈانٹ نہیں کہوں گا دوسرے طریقوں سے اور کیا کہوں گا اس کو جب آپ اور ہم یہاں پہ وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ نعرے مارتے ہیں اوہ امریکہ امریکہ کی ایسی تیسی ہم اپنی خود مختاری کے اوپر کبھی کب جو ہے وہ compromise کریں گے لیڈر وہ نہیں ہوتا یہ ہمارے لیڈران کی statements ہیں لیڈر وہ نہیں ہوتا جو جھک جاتا ہے اوہ دنوں MBS لفون آیا خبردار ملیشیا کیا تو ساتھ ہی ہمارے جو thinkers ہیں انہوں نے statement جاری کرنی شروع کر بھی اور نے کہا this is called as strategic patience strategic patience ہے سبر کریں strategic patience ملک کو آگے لے کے دانا ہے تو strategic patience کریں یہ کریں وہ کریں اور ہم نے اس طرح کے بڑے جو ہے نا points داغے لیکن at the end of the day ان points داغنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ ہمیں ہم اپنی مرضی سے sovereignty کی بات کرتے ہیں جب ہمارا دل کرتا ہے اب یہ اگلے دن انڈیا نے ہماری sovereignty کی violation کی ہے ہم نے تو ہم دوسر مزائل کو بھی نہیں روک سکے پھر وہ الہیدہ بات ایک اور discussion ہے anyhow the question remains کہ یہ جو OIC کا جلاس تھا پہلا کشمیر پلسطین پلسطین کیونکہ مسئلہ ہے مغرب کا مسلمان دنیا کا عربوں کا وہ اس کو حل کر لیں گے اور وہ زیادہ بات الہیدہ اس کو کرنا چاہتا ہے نہ انہوں نے OIC سے پوچھنا نہ انہوں نے دوسرا پوائنٹ کیا جی افغانستان افغانستان is a non-issue for the muslim world اگر کسی کے لیے muslim issue ہوتا تو اگست سے لے کے ابھی تھا کوئی اس کو رہے کے نائس کر چکا ہوتا جو recently foreign ministers کا session ہم نے اسلامباد بلایا تھا اس میں کیا ہوا کتنی ہماریٹس کی pledges ہوئی financial pledges ہوئی donor conference ہی کیا ہوا کچھ بھی نہیں ہوا اسلام ورش اسلام ورڈ کوئی چیز نہیں ہے یہ صرف ایک block ہے جس اس کا جو technically کوئی فائدہ نہیں ہے اب ہمیں اور یہ اس نے ہمیں کرنا بھی کچھ نہیں ہے OIC اڈیا نے tough statement دیا ہے کیا OIC اس کو respond کرے گا کیا OIC اس کے اوپر بات کرے گا جو باقشی صاحب نے یہ جو باتیں کی ہیں OIC کے بارے میں پاکستان کا تو statement آیا ٹھیک ہے جی کہ یہ internal matter نہیں ہے اور obviously internal matter نہیں ہے یہ پاکستان نہیں ہے یہ تو پوری دنیا کہہ چکی ہے اگر آپ کو پتا ہے کہ UN بھی اس کے اوپر کہہ چکا ہے امریکہ کئی دفعہ کہہ چکا ہے امریکنز نے recently بھی بائیڈن administration نے یہ باتیں کی ہیں کہ یہ ایک disputed territory ہے between انڈیا اور پاکستان اور اس کو تمام پارٹیز کو بیٹھ کے دونوں پارٹیز کو بیٹھ کے حل کرنا چاہیے اور ازاری بات ہے وہ internal matter internals of vanity اور جو سب سے بڑا کام انڈیا نے کیا basically جو ان کے لیے بڑا advantage تھا کہ انہوں نے ساری جہاد کی struggle کو درشتگردی میں convert کر دیا اور مسلم دنیا کے پاس کے کوئی جواب نہیں ہے اور کیونکہ مسلم non defensive تھے مسلمانوں کے پاس intellectual response نہیں تھا مسلمان درشتگردی کو جہاد کو اور ان چیزوں کو differentiate نہیں کر سکے عوام confuse رہی لوگ جو ہیں کبھی کسی کا دل کیا اس نے کہا امریکہ نے جو ہے وہ سمالیا میں حملہ کیا میں جو ہے نا وہ کسی اور جگہ پر حملہ کر دوں گا مسلمانوں کو مارا جا رہا جہاد ضروری ہے اب یہ ہم نے بتایا نہیں کہ جہاد کس طرح ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے اور مزید کی بات یہ ہے کہ ہم نے جہاد کو اتنا نارمل ڈسکورس قرار دے دیا جیسے مران خان صاحب جو ہے ہمارے جیدی آسن صاحب وہ تو اس کو کہتے ہیں جب میں دفتر جاتا ہوں تو میں تو جہاد پر جا رہا ہوں جب اس طرح کہا کہ ڈسکورس اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے آپ کی جو پاپولیشن ہے وہ کتنی نئیب ہے کتنے اس طرح کے جو لوگ ہیں تو یہ سارا کچھ بڑا مشکل چیز ہے ابھی دیکھیں نا دو عرب کا OIC کا بلوک ہے یونٹی ہے جب انڈیا نے تری سیمیٹی تھرٹی فائی وے ریووک کیا تھا تو یو اے سعودی عرب نے تو نارندرہ موڈی صاحب کو ہارڈا لے تھا ہائیس سیویلین اوارڈ دے دی انہوں نے کہا بھلے بھلے موڈی صاحب کیا کر دیا اور ہمارا جو تھا ہمارے لئے مسئلہ پیدا ہو گیا کہ اصلا تھڑا کی تعلق رہ گیا OIC کے ساتھ جس ملک نے ہمارے ہمیں ہمارا جو ہے وہ سب سے بڑا نقصان کیا ہوا ہے کہ وہ کشمیر کے ہماری تو ساری انڈیا کے ساتھ تعلقات کشمیر کے اوپر ہی خراب ہے نا اور ہمارا انڈیا کے ساتھ کیا ڈسپیوٹ ہے بڑا باقی چھوٹے ملٹے تو ممالک کے ڈسپیوٹ ہوتے ہیں کبھی کوئی رانب کچھ میں ہے کوئی کارگل میں ہے کوئی ادھر ادھر کوئی بھی الو سی ہے چلتے رہتے ہیں جب ان کو پتا تھا مسلم ورڈ کو لیکن مسلم ورڈ کیا کرے بھائی اگلے دن تو سو اور اب ڈالر کی بائی لیٹرال ٹریڈ کی باتیں ہوئی ہیں یو ای کی اور ان کی سعودی عرب کو پتا ہے ہمارا بڑا آئل ایمپورٹر انڈیا ہے اسی طرح قطر کوئیت اس وقت جو سب سے زیادہ جو ڈسپیوٹا بیٹھا ہوگا ہے اس دنیا ادھر وہ سارے انڈیاں ہیں